بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی پاک پروردگار کے لیے تمام تعریفیں جو تمام جہانوں کا رب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اکتس پر لاکھوں کروڑوں عربوں خربوں درود و سلام دادا بوتو چکا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے خبر اور ان پر تفسروں سے پہلے ایک بریک اچھی بھرپور نیند حسین خوابوں سے سجی ہر لمحہ سکون ہر کروٹ آرام دے سپنوں کی دنیا میں جا کر تو دیکھو ورلڈ کلاس ٹیکنالوجی انمیچڈ کانفرٹ یوکے فون لا کر تو دیکھو سیل سیل ونٹر کلیرنس سیل جی ہاں احمد فیبرکس پر سالانہ کلیرنس سیل قیمتوں میں پچاس فیصد تک کمی احمد فیبرکس ہمم پھر میں تو چلی احمد فیبرکس جاپ چوپرزی دیمک آپ کے قیمتی سامان کو نقصان پہنچا سکتی ہے تعمیر سے پہلے اور تعمیر کے بعد دیمک کے مکمل خاتمے کے لیے ایسٹرن سرویسز دیمک سے پاک محول مہیا کرنے والا پاکستان کا آئی ایس سو سرٹیفائیڈ ادارہ پورے پاکستان سے ابھی کال کریں سفر آٹھ سفر سفر سات آٹھ چھے سفر ایک نیشنل فلور اینڈ جنرل ملپن جاب آٹھا کے لیے چنتی ہے سونے جیسی سنہری گندوں اور یقینی بناتی ہے سون فیصد غزائیت پنجاب گولڈ آٹھا آپ کو دے ایکٹیو لائف تاکہ آپ مصبراتے رہیں گن گناتے رہیں اب کون جاتے ہوئے میں ابھی پنجاب گولڈ آٹھا لے کر جاؤں گی امی جان اب آپ کو گاؤں جانے کون دے گا یہ خوشیاں یہ تہوار بڑھائیں بہت سا پیار لے جائیں اپنوں کے پاس لائیں شخصیت میں نکھار ہمارے لباس ہماری پہچان سب لباس ہمارے احمد فیبرکس چوکچو گرجی لاہور کیا آپ کا گھر ڈنگی بچھر چو ہو یا کاکروچ جیسے بیماریاں پھیلانے والے قطرناک ہشرات کی پناہ گاہ تو نہیں کیا دیمک آپ کے قیمتی سامان کو نقصان پہنچا رہی ہے تو ان مسائل کے حل کے لیے پاکستان کی واحد آئی ایسو سرٹیفائیڈ کمپنی ایسٹرن سرویسز سے رابطہ کریں سیرو ایٹھ ہنڈرڈ سیون ایٹھ سکس سیرو فن ایسٹرن سرویسز موزی ہشرات سے پاک ماحول مہیا کرنے والا ادارہ بریک کے بعد دادا پوتو شو میں خوش آمدید خبروں اور ان پر تفسروں کے لیے دادا جی کی جانب چلتے ہیں جو سٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں دادا جی السلام علیکم دادا جی کیا حال ہے اللہ کا بڑا کرم ہے اس کی بڑی انعائیات ہیں انوازشیں ہیں کہ وہ ہمیں یہ موقع دیتا ہے کہ ماں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں بے شک بے شک کچھ بھی کریں لیکن مہنگائی کم کریں کچھ بھی کریں لیکن عوام کو ریلیف دے کون کہہ رہا پرائی منسٹر یار آپ آپ کا دماغ خراب ہے آپ اس کی باتوں کو سنجید آ لیتے ہیں یعنی کہنے سے پکہ ایک خدم وہ جو اس نے ہیڈلائنیں لگوائی ہیں اس کے پی آر اوز نے فون کار کر کے خبارات کو اور خبر چلوائی ہے میڈیا کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر آپ کو پتا ہے وہ بات قابلے عمل ہے ہی نہیں قابلے عمل ہے ہی نہیں آپ مارکٹ میں ڈسٹورشن کریئٹ کر کے آپ مارکٹ کو کنٹرول نہیں کر سکتے زیادہ جو سے میکنزم کا بھی نہیں پتا مارکٹ میکنزم کا نمبر ون نمبر دو ہم مارکٹ کے اندر انٹر فیئر کار کے ڈیپووں کے باہر لائنیں لگا کے یہ بات دیکھ چکے ہیں کہ مارکٹ کو آپ آرٹیفیشلی کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے راشنگ وہ ممالک کرتے ہیں جیسے ایران ہو گیا جیسے سودان ہو گیا جن کے اوپر دنیا بھر کی معاشی اور مالیاتی پبندیاں لگی ہوتی ہیں راشنگ ایشیوز کی وہ کرتے ہیں ہم جیسے ملک نہیں کرتے راشنگ جن کے اوپر کوئی پبندیاں اس وقت تک تو نہیں لگی ہوئی نا آگے آپ کی کارکردگی ہے آپ کوئی نہ کوئی پنگا لے بیٹھیں تو لگوا لیں لیکن اس وقت تک پاکستان کے اوپر معاشی پبندیاں نہیں ہیں آپ کا مسئلہ ہے سپلائے اینڈ ڈیمانڈ کو مینج کرنے کا ہائے 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 کیا بات ہے کیا بات ہے پھر آپ کو بیسکس کی طرف جانا پڑے گا اور بیسکس کہاں ہیں بیسکس اسلام میں میرے خلیفہ دوئم تھے حیث عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ دنیا کو معاشی پرنسپل تو انہوں نے دیئے ہیں حکومتی پرنسپل بھی دے گئے آپ نے میار سیٹ کیا کہ کوئی بھی چیز جو ملک میں پیدا ہوتی ہے اس کا سات فیصد ریاست خرید دے گی ٹھیک ہے اب سات فیصد کا میجک فگر اور سات فیصد میجک خرید دے گی وہ خرید دے گی اس غلے کا اس پیداوار کا یہ ذریعی پیداوار کے بارے میں مقصوص ہے اور جب بھی مارکیٹ کے اندر قیمتیں بڑھنے لگے گی سرکار تھوڑا سا مارکیٹ میں سپلائی دے دے گی اور کہاں دے گی اربن سینٹرز کے اندر اور جب اربن سینٹرز میں دیکھئے فیشن جو ہے وہ پھیلتا ہے اربن سینٹرز سے روحجانات پھیلتے ہیں اربن سینٹرز سے پرائیس ٹرینڈ پھیلتے ہیں اربن سینٹرز سے تو شہری علاقوں میں حکومت وہ غلہ سپلائی کر دے گی باقی جوگوں پر خود پر خود کنٹرول ہو جائے گا یہی موجودہ معیشت نے بھی لرن کیا ہوا ہے آپ کو حیرت ہوگی کہ موجودہ معیشت جو ہے وہ لرن کیا ہوا ہے اور سات پرسنٹ اگر آپ پر کیور کرتے ہیں نا ٹوٹل پیداوار کا ٹھیک ہے تو آپ کو کوئی سبسڈیو بھی نہیں دینی پڑتی کیسے جب اب سات پرسنٹ سے بیونڈ جاتے ہیں نا اس آگڈار کی طرح یا امریکی گورنمنٹ کی طرح تو پھر آپ کو قومی خزانے سے پیسے دینے پڑتے ہیں اس غلے کو سمالنے کے انتظام و ایسرام انتظام کے لیے کیسے آپ کو میں نے ڈیٹریک کیا پر ایم نیسٹر کی سٹیٹ ونڈ سورا آگئے ہائے 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 ایک اور ہمیں کی خبر ہی تھی پڑھ لے دی تو آپ مارکیٹ کی سپلائے انڈ کو کنٹرول کریں ڈیمانڈ سائیڈ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ اس ملک کے اندر فصادات کروا دیں گے لوگوں کی لائنوں میں لگ کے موتیں واقعہ ہو جائیں گے اور ایک علاج چاہیے ہوتی ہے ایسے محکے کے اوپر نا لوگوں کو فلیر اپ ہونے کے لیے فلیر اپ ہونے کے لیے ایک کا تلاش چاہیے ہوگی ٹھیک ہے میڈیا یا سوشل میڈیا کے اوپر اگر آ گیا کہ یہ بندہ یہاں پہ کھڑا تھا لائن میں آٹا یا چینی لینے کے لیے اور یہ گراری مار گیا بس ٹھیک ہے نا پھر تحریر سکوئر بنتے ہوئے دیر نہیں لگتی سٹیٹ ونڈ جا کریں کچھ بھی کریں یا جی کچھ بھی کیا ہوتا ہے آپ کو میں کریں میں نہیں پتا نہیں نہیں یہ ریاست کو نا تکیل رہے ہیں مصوف معاشرتی اس کی طرف نا انارکی کی طرف یہ معاشرے کو انارکی کی طرف لے کے جا رہا ہے یہ شخص شاید آئے ہی اسے لیے ہوں نہیں آئے تو وہ ہیں نہیں لائے گئے ہیں لائے گئے ہیں نہیں تعدادہ جی مجھے اپنی اور آپ کی جان بڑی پیاری ہے بھائی جن جب وہ آئیں گے تو ہم کہہ دیں گے کہ آئیں گے اور ویسے بھی اگر وہ آئے ہوتے تو اب تک پاکستان میں دو سو ارب ڈالر آ چکے ہوتے ہوتے نہیں ہوتی اور دو سو مہرین جو کہ دنیا کے تمام بڑے بڑی جگہوں کے اوپر کام کر رہے تھے انہوں نے آ کے معیشت کا انسرام و انتظام سنبھال لیا ہوتا اور سو ارب ڈالر آئی ایم ایف کے رخصارے مبارک پر لگ چکے ہوتے ہیں مارے جا چکے ہوتے ہیں اگر یہ سارے کام نہیں ہوئے تھے اس کا مطلب ہے وہ نہیں آئے ہم تو خوش گمانی رکھنے والے لوگ اچھا یار وہ اپنا جو خوفناک خبر ہے آئی ایم ایف ٹاکس نہیں اس سے پہلے ایک اور بڑی خوفناک خبر وہ کیا دادا جی رائے رہے ہیں یار اب چھاپ گئی ہے تو ہم نے پڑھ دیا علم میں تو میرے پہلے ہی تھی لیکن آج کل آپ کو پتا ہے ہم بڑے محتاط ہوئے ہوئے ہیں ہم نے پچھلے دنوں آئی ایم ایف کے اوپر اپوائنٹمنٹیں کی ہیں کچھ لوگوں کی ٹھیک ہے نا چائنہ نے اتنا لمحہ پھرلا لکھ دیا اچھا جی جی کہ امریکی ایجنٹ ہے ہاں جی انہوں نے کہا جی یہ تو امریکہ کے لیے کام کرتے ہیں اور جو ہم انفرمیشن ان کو پاس کریں گی وہ اسلام آباد پہنچنے سے پہلے واشنگٹن پہنچ جایا کرنی ہے آپ کار کیا رہے ہیں ہمارے ساتھ چائنہ بقاعدہ نراز ہوا ہے ٹھیک ہے اور انہوں نے نا جو ہمارے ہم وطنوں نے امریکی خدمات سر انجام دی ہوئی تھی اس کی ساتھ میں پوری ڈیٹیلڈ ڈاکومنٹری ایویڈنس فائل بھی ہمارے والے کی کہ یہ یہ کام کرتے رہے ہیں یہ امریکیوں کے ساتھ اور اس وقت بھی کار رہے ہیں ہوئے ہوئے ٹھیک ہے اور یہ خبر گئی ہو چھاپ ہم نے اس خبر کے چھپنے کے کامنس گم بعد دو دن انتظار کیا کہ کوئی اس کی تردید کر دے کچھ انہیں تردید نہیں کی تو آج ہم نے کہا کہ آپ کو سنا دو اس کا مطلب ہے کہ جو گوادر سے اچھی امیدیں پیدا ہو رہی تھی ان کے اوپر ذرا فاتحہ پڑ لی گئے ٹھیک ہے پاکستان نے جو دنیا کی طاقتیں ہیں ان کا میدان جنگ ہی رہنا ہے ہاں اس بات کو تو چھوڑو لیکن یہ بات بڑی کمال کی ہے کہ کہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ زخیرہ اندوزوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے تاکہ چیزوں کی قیمتیں نیچے آئیں مزید پینک یہ حماد عدر صاحب نے فرمایا ہے جس کا مطلب ہے کہ مزید پینک جو مارکیٹ میں چاد نانیں پڑے ہوئے ہیں وہ بھی اٹھ جائیں گے ٹھیک ہے اپنا بلنڈر پہ بلنڈر مارنے پہ حکومت مائل نظر آتی ہے اب ہم کیا کر سکتے ہیں فروری کے اندر پاکستان کا ایف ای ٹی ایف کے حوالے سے فیصلہ ہوگا پیرس میں سولہ فروری میں سولہ اور سترہ فروری دو دن نہیں پائی دن ہوگا سولہ فروری سے آن ورڈ پیرس میں ایک اجلاس ہوگا جس میں فیصلہ ہوگا کہ پاکستان کو بلیک میں بھیجنا ہے گریو میں ہی رکھنا ہے یا وائٹ میں لے کے آنا ہے آپ تمام حضرات سے حالات کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے اور آپ کو پتہ ہے نا فرانس نے رفیل تیارے بیچنے ہیں انڈیا کو انڈیا کو کوٹوپن شوپیں بیچنی ہیں اور موڈی تازہ تازہ ریالیکٹو کیا ہے وہ زیادہ سٹرونگ ہے ٹھیک ہے تو اب آپ دیکھیں نا موڈی کے الیکشن کی تم نے بات کر دی ایگزٹ پول جو ہے اس کے تحت موڈی کو تیس پرسنٹ وورڈ ملے ہیں ستر پرسنٹ اس کے مخالف پڑھیں یہ نیو دلی کی بات کر رہے ہیں نیو دلی کی بات کر رہے ہیں ابھی گیارہ طریق کو آنا ہے اس کا رزلٹ آپ دیکھ لیں جب وہ ڈبے کھلنے ہیں تو موڈی نے جیتے گئے ہونا وہاں بھی آٹی ایس بند ہو جاتا ہے ہاں وہاں بھی آٹی ایس بند ہو نہیں وہاں پہ ہم نے آٹی ایس ہی ہائیڈیا کار لیا ہوا گوڈ بہت آلا ٹھیک ہے کیونکہ ان کے جو ہیں نا وہ صرف انٹر ایف ایپ آس نہیں ہوتے ان کے طرح بہتر دماغ ہوتے ہیں ٹھیک ہے انٹرلیکٹ بہتر ہوتا ہوتا ہے ہمارا کیونکہ ایف ایپ آس ہوتے ہیں نا تو وہ انٹرلیکٹ کم ہے نا تو اس لیے آٹی ایس بند گات وہ آٹی ایس بند نہیں کرتے ٹھیک ہے ہندوستان الیکٹرونکس نے جو اس کے لیے سوفٹوئر بنایا ہے اس میں کوڈنگ ہی لکھنی ہے وہ کوڈنگ لکھتے ہیں پہلے سو ووٹ تو پڑھتے ہیں میرٹ پہ ٹھیک ہے اس کے بعد ہر ووٹ بی جے پی کو پڑھ رہا ہوتا ہے پچھلے الیکشن کے اندر یہ بہت بڑا سکینڈل ٹائمز آف انڈیا نے چھاپا تھا لیکن اس کی طرف تو حجوہ نہیں دیئے کسی نے اس سوفٹوئر کو بی جے پی نے بہت زیادہ رقم لگا کے نا تو وہ کیا ہے یہ پچھلے الیکشن میں بھی یہ خب پڑی تھی لیکن زیادہ نہیں گئی اور اس دفعہ پھر یہ خب پڑنی ہے اور گیچری وال نے تو الزام لگا دیا اس نے کہا ٹرنوور کیوں نہیں بتا رہے آپ ووٹ کتنے پڑھیں جس کو بھی پڑھیں ٹھیک ہے ٹرنوور تو بتائیں حالانکہ ٹرنوور جو ہے وہ آپ کو دے کے نکالا جاتا ہے پولنگ ایجنٹ جو ہوتا ہے وہ ٹرنوور لے کے نکلتا ہے کہ اتنے ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں پولنگ ایجنٹ جو ہے وہ پولنگ سٹیشن کے اندر سے ٹرنوور لے کے نکلتا ہے ٹھیک ہو گیا جی لینے جناب اللہ آپ کا بھلا کرے افغانستان میں ہیلمند کا علاقہ ہے شاید ایک منٹیری میں در چیک کر افغانستان کے اندر جو ہے ننگرہار میں ہمارے ہمسائے میں ہو گئے کیا ہوا یار وہ جائنٹ آپریشن کر رہے تھے اور وہاں پہ جو افغان فوجی تھے ایک افغان فوجی نے اٹھ امریکی پھڑکا دی ہیں اتدائی خبر یہ آئی تھی کہ آٹھ امریکی جو ہیں وہ مار دی ہیں اس نے اور اس کے علاوہ درجنوں زخمی ہیں ٹھیک اور ہیلیک آپٹر بہت زیادہ تعداد میں وہاں پہ اتر رہے ہیں تو آج امریکہ نے یہ سٹیٹمنٹ جاری کی ہے کہ ننگرہار کے علاقے کے اندر جو ہے وہ ایک افغان فوجی نے جب مشترکہ آپریشن ہو رہا تھا تو اس وقت اپنے کلیگ امریکی فوجیوں کے اوپر بمباری کر دی آہ ساری فائرنگ کر دی اور اس فائرنگ کے نتیجے میں دو امریکی فوجی مارے گئے اور چھے زخمی ہوئے یہ افیشل سٹیٹمنٹ جاری ہوئی اور آپ کو پتا ہے کہ افیشل سٹیٹمنٹ بڑی کم کر کے بتائی جاتی ہے تاکہ موریل نہ ڈاؤن ہو موریل نہ ڈاؤن ہو اور آپ کو یہ تو پتا ہی ہے کہ افغانستان کے اندر کیجویلٹی کے حوالے سے یا مارے جانے والے امریکیوں کے حوالے سے کوئی خبر جو ہے وہ امریکہ یا امریکہ سے کنٹرول ہونے والے کسی میڈیا آوٹلیٹ پہ نہ نشر ہو سکتی ہے نہ ڈیسکاس ہو سکتی ہے اگر کسی کو پنگا لینے کا شوق ہو تو یہ خبر ذرا سوشل میڈیا پہ دیکھیں نا ٹویٹر پہ لگا کے پھر اس کے ساتھ خود تھی گیا ہے ٹھیک ہے یا رہا ہم نے ٹویٹر اکاؤنٹ ملاں کب بنایا تھا میرا ٹویٹر اکاؤنٹ دوزار چودہ تیرہ میں بنا تھا لوٹ چیمبر میں ہم کب تک ہوتے تھے دوزار تیرہ تک ہے نا اس سے پہلے بنا میں ہر دوزار گیارہ میں بنایا تھا ہم نے پہلی دکھ جی اور فیس بک کا اکاؤنٹ بھی اس وقت ہی بنایا تھا گیارہ بارہ میں بنایا تھا آج تک مجھے تو نہ فیس بک نے کبھی بلاگ کیا نہ ٹویٹر نہیں کیا اب ٹرولنگ نہیں نا کرتے کیوں مطلب اب پانچویں پوچھتے کے شفاہی تھوڑی ہیں نہیں مجھے نہیں ہر چوتھا بندار ہو رہا ہوتا ہے کہ جناب میرا کاؤنٹ جو ہے نا میرا کاؤنٹ بلاگ ہو گیا میرا کاؤنٹ بلاگ ہو گیا میں کہتو بھائی میں تو شروع سے اس پہ ہوں نہیں بلکہ میں جب ڈان میں ہوتا تھا دوزار دس میں میں نے اس وقت بنایا تھا اپنا ٹویٹر اور فیس بک اکان ایشو کیا ہے بھلا ہی ہیش ٹیکس جو ہوتا ہے نا جس پہ ٹرنٹ چل رہا ہوتا ہے یہ ہیش ٹیکس میں جا کے پنگے لیتے ہیں ٹرولنگ کرتے ہیں ٹویٹر کی ڈشنری میں ابیوسیو لینگویج ایڈ ہے وہ ڈیٹیکٹ کرتا بلاگ کر دیتا ہے ایسے ہیں نا ہمارا تو کبھی ترنوے ہزار کیا ایسی تو نہیں ہو گئی ایک منہ اور دیکھا ہے اگر کوئی گندہ ٹرینڈ بن گیا ہے اور آپ اس پہ جا کے رائٹ ٹرک رائٹ کلک کر کے اور کہہ دیں کہ یہ ابیوسیو ہے ایمان سے ویڈن سیکنڈ وہ اس کو کار دیتا ہے ٹویٹر کی رول بڑے سمپل ہے نا ٹھیک ہے میں نے اپنے دیکھتے دیکھتے یہ نا دو تین ٹرینڈ جو تھے وہ ٹوپ ٹرینڈ بنے ہوئے تھے میں نے ریپورٹ کیے ریفریش کریا ٹرینڈ گیا ہے لیکن مجھے مجھے کسی پریمیئر کیٹیگری میں ڈالا ہوا ہے نہیں وہ آپ کو نہیں دکھاتا پھر وہ ٹرینڈ آجا ہاں جی کسٹمایز کر دیتا اس کو وہ آپ کے لئے پھر نہیں رہتا لیکن دو ترانوے ہزار کیجوالٹی سرف ٹرولنگ کی وجہ سوئی ہیں میں نے نہیں پتا سی میرے اکھاں تو گیاب اور وہ حملہ ٹوٹر کا اتنا شدید تھا کہ وہ سپا سالار کا سر بھی لے گیا تینہو شرم نہیں آن دی اپنا نہیں تک میرے بڑا پیدہ ہی خیال گھر لے اللہ دیا بندیا کی کری جا رہے کچھ نہیں کر رہا میں نہیں سنے یہ کچھ نہیں کیا میں نے کچھ نہیں کہا چائنہ کے حکام نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد نو سو دو نائن زیرو ٹو تک پہنچ گئی ہے آچھا جی یہ اوفیشل ذرائقہ ڈیٹ ہے دادا جی مولانا فضل الرحمن آئی ہے فرماتے ہیں حکومت کے خلاف احتجاج کا دوسرا مرحلہ تئیس تاریخ سے شروع ہوگا ہاں جی تئیس فروری سے کراچی سے شروع کریں گے مولانا فضل الرحمن نے اور بھی بڑی باتیں کہیں انہوں نے کہا اگر مریم نے چوپ رہا ہے تو جا کے اپنے ابے کی تیمار داری کرے پاکستان میں کیوں بیٹھے ہوئی ہے اور بھی انہوں نے بڑیاں انہوں نے کہا چود دیاں نے ساڈنل ہاتھ کیتا ہے تو اب جو امانت ہوں نے ہم سے لی تھی وہ اب ہم بتائیں گے کہ وہ کیا امانت تھی اگر وہ نہیں بتا رہے تو ہم اچھا صدی ہو گئے ہیں مولانا حفیظ شیخ سب جا رہے حفیظ شیخ سب جا رہے کلیریفکیشن آگئی بڑی سٹرونگ ورڈیڈ کلیریفکیشن آگئی کیا کہ نہیں کہیں نہیں جا رہے کلیریفکیشن سننے حکومت اور اس کے جو ہیں ٹھیک ہے وہ میں نے ٹویٹ کر کے فاس گیا ہوں سب سے پہلے یہ پچھلے سے پچھلے ہفتے خاک سار نے ٹویٹ کی تھی کہ وہ جا رہے ہیں ان کی جگہ نئے آ رہے ہیں تو منڈے علی دن مارکیٹ کا سر لے گئی نا یہ بات جی جی میں نے دو ہفتے پہلے کی تھی میڈیا نے اسے ہفتے بعد اٹھایا پھر سوشل میڈیا نے چلا دیا ٹھیک ہے اور سب سے پہلے خبر آئی ان کے اپنے ٹی وی چینل جو ہے نا اس کے اوپر کہ حفیظ شیخ صاحب اور عمران خان سپیکنگ ٹرمز پہ نہیں ہیں ٹھیک ہے حفیظ شیخ صاحب کے خیال میں حماد عظر ایک گھٹیا آدمی ہے اس کو ہٹا دیا جائے ان کے خیال میں شبر زیدی ایک گھٹیا آدمی ہے اس کو ہٹا دیا جائے ان کے خیال میں عمر عیوب ایک گھٹیا عمر عیوب یہ نا عمر عیوب جو ہے وہ ایک گھٹیا آدمی یعنی کہ سنجیاں ہو جانا گلیاں تھے بیچ مرزا رضا باکر ایک انتہائی چمل انسان ہے اس کو ہٹا دیا جائے حفیظ شیخ صاحب کو یہ تمام لوگ ناپسند ہیں ٹھیک کہ دروازے سے باہر ہی نکال دیا اس کو اوکے شبر زیدی گھر پہ چلے گئے اب کس چیز کا شکوہ ہے یہ گورنر رضا باکر کا شکوہ ہے اب گورنر رضا باکر جو ہے جو ان کو لائے ہیں وہ ہٹا سکتے ٹھیک ہے نا جنہوں نے جا کے ان کے ساتھ مصر میں ڈینر فرمایا تھا اور انہیں کہا تھا کہ وطن کو آپ کی ضرورت ہے آپ چلیں ٹھیک ہے ان کے سامنے تو نہیں بولا جا سکتا وہ تو اببا جی ہیں ٹھیک ہے تو اس لیے وہ تو نہیں ہٹتا اور وہ نہیں ہٹتا تو فیش شیخ نے کہنا ہے میں نے تو انہوں کیا سی اگر برات پہ پٹاکے چلے تو دیکھا خراب ہو جانگی وہ نائی ہے وہ ایک نائی تھا نا جی وہ کھانا پکارا تھا برات کا تو پانی اس سے زیادہ پائے گیا اور دیکھاں بے گئے گیا بیٹھ جانا چاول جو تھے وہ جو تھے نا ان میں پانی زیادہ ڈل گیا تو وہ حلوہ ہو گئے اب اس نے سوچا کہ گھر اللہ نے تو مجھے مارنا بہت ہے تو اس نے کہا گھر کے لڑکی والوں کو لڑکی کے اببے کو کہ دیکھیں اگر برات پہ پٹاکے چلے نا تو دیکھیں خراب ہو جانی ہے اب جناب پوری لڑکی کے بھائی کزن سارے اس ڈیوٹی پہ کہ برات آئے تو پٹاکہ نہیں چلنے دینا لیکن برات آئی تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی ایک عالی قسم کا فسادی تو موجود ہوتا ہے موجوان چلا دیتے ہیں تو وہ اس نے چلا دیا انہیں دونوں ہاتھ ہمارے گھڑوں پہ کہتا میں نے کہا تھا نا لو ہو گیا جی کام یہ وہ بھلا نائی ہے عبیس شیخ جو کہہ رہا ہے کہ جناب اگر یہ لوگ ہوں گے تو ایکانومی ٹھیک نہیں ہو سکتی آپ نے کلائریفکیشن کی بات کی ہم آدھ اذر کی بات سننے فرماتے ہیں کہ کوئی منی بجڑ نہیں آرہا جبکہ آئی ایم ایف کے ساتھ ٹاکس چل رہی ہیں جس وقت ہم یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں اس وقت آئی ایم ایف کے ساتھ جو مذاکرات کا سیشن چل رہا ہے اس کے اندر ون پوائنٹ ایجنڈا ہے اور وہ ون پوائنٹ ایجنڈا کیا ہے بھلا منی بجڈ منی بجڈ مولا خوش رکھے کہ منی بجڈ آنا ہے یہ تو تیہ ہے کہ آنا ہے اب اس میں دیکھیں ایک اور بونگی واجگی میری ذہن میں چیزیں آتی ہیں پھر نکل جاتی ہیں یہ چیز آئی تھی ذہن میں نکل گئی لیکن میں دوبارہ کابو کر کے لے آئے ان دروازے تھے آپ کو پتہ ہے 625 کے قریم نئی سکیمیں جو ہیں وہ وفاق کے پی ایس ڈی پی میں شامل کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے اچھا جی ٹھیک ہے یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ یار جو یورپ میں ہوتا ہے نا یار یہ آپ کے تین بیٹے ہو گئے ہیں تو آپ کس دن جا کے شادی بھی کر لیں یہ تین بچے ہو گئے ہیں آپ کے کٹھے رہ رہے ہیں آپ کے تین بچے ہو گئے ہیں تو آپ کس دن نکاح بھی پڑھوائی لو یہ بالکل ویسے سامین اکرام جو ڈیویلپمنٹ کا کام ہوتا ہے یہ مزاق نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا یہی الحمدللہ جناب زرداری صاحب کیا کرتے تھے اور ملک کا بیڑا گھرک کر کے چلے گئے سسٹم تباہو برباد کر کے چلے گئے اور یہی یہ کام کار ہے دیکھئے سب سے پہلے کیا ہوتا ہے میک میں جو ہوتے ہیں نا مثلا میکمہ تعمیرات ہیں وہ کہتا ہے کہ لاہور میں وہ ایک سمری بناتا ہے کہ لاہور میں سرکاری ملازمین جو ہیں ان کی رہائشیں بہت کام ہو گئی ہیں اور جن سرکاری ملازمین نے اٹھارہ گریڈ پلاس والوں نے رہائش کے لیے درخواستیں دی ہوئی ہیں ان کے لیے بیس سال تک کوئی گھار نہیں ہے اگر لائن میں ان کو گھار ملتے ہیں تو لہٰذا لاہور میں گھروں اتنے گھروں کی اس مطلب فرض کریں ایک ہزار سرکاری فلیٹس یا گھروں کی شدید ضرورت ہے جو کہ یہاں یہاں اور یہاں پہ تعمیر کیے جا سکتے ہیں اور اس کے لیے ابتدائی طور پہ اتنے پیسے درکار ہوں گے اور یہ اتنے سال کا پروجیکٹ ہے ملوہ وہ گھاریں ایک سال میں تو نہیں نہ بان جانے کام از کم تین سے چار سال کا پروجیکٹ ہوگا تو ہر سال ہمیں ان پروجیکٹ کے لیے اتنے پیسے چاہیے ہوں گے یہ فلیٹ اس سپیسیفکیشن اس میئرمنٹ کے ہوں گے اور یہ اتنے سال تک ہمیں کام دیں گے ٹھیک ہو گیا یہ وہ سامری لیکھتے ہیں وہ محکمہ وہ سامری جو ہوتی ہے وہ وزارت میں جاتی ہے وہاں پہ فیڈرل سیکٹری اگر وہ صوبائی محکمہ ہے تو صوبائی سیکٹری جو ہے وہ اس کی ویٹنگ کرتا ہے اس کے اوپر ماہرین کی رائے لیتا ہے رائے لینے کے بعد وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ ہزار گھر والا یار کھرچہ ہمارے پاس کوئی نہیں اب پائنسو گھر بنوا ٹھیک ہے اور وہ اس کے ساتھ اپنی پرپوزر لگا کہ وزارت خزانہ کو بھیجتا ہے وزارت خزانہ اپنی جیب میں پھرولتی ہے آنے والے پیسوں کا حساب گتاب لگاتی ہے اور پھر ان کو کہتی ہے کہ ٹھیک ہے اوکی ٹھیک ہے اگر وہ صوبائی ہو تو ایک فورم ہوتا ہے پروینشل ڈیویلپمنٹ ورکنگ پارٹی ٹھیک ہے اللہ بخشے جب سے اس منعوس حکومت کے قدم پڑے ہیں ایک بھی جلاس کی خبر میں نے نہیں پڑی پی ایس ڈی ای ڈی وی پی کی پروینشل ڈیویلپمنٹ ورکنگ پارٹی ٹھیک ہے اگر وہ صوبائی محکمہ ہے تو پروینشل ڈیویلپمنٹ ورکنگ پارٹی کے پاس جائے گا اور اگر وہ ہے وفاقی محکمہ تو وہ جائے گا سمری یا وہ فائل ای سی سی کے پاس ای سی سی میں پھر اس پہ ڈیلیبریشن ہو ٹھیک ہے اس کی اہمیت کو چار چاند لگائے جائیں گے ہو سکتا ہے ای سی سی کوئے نہیں یار پانچ سو نہیں اب دو ہزار گھر بنا لیں ٹھیک ہے اس کے بعد اگر ضروری ہوگا تو وہ جائے گا کیبنٹ میں ٹھیک اور اگر ضروری نہیں ہوگا تو متعلقہ محکمہ کو لیٹر لکھ دیا جائے گا جی گو اہیڈ وہ محکمہ وہ فائل ریسیو کر کے تو فانڈ ریلیز کے لیے محکمہ کو ساتھ اس میں اپروول کی کاپی لگا کے فانڈ کے ریلیز کی درخواست دے دیکھ ٹھیک شباشر نے پلان کیا کیا ہوا تھا کیا اس نے یہ کیا تھا کہ وہ محکمہ جو تھا وہ ٹینڈر کار کے تو ٹینڈر جو پارٹی ون کار جاتی تھی اس کا صدح تارف کروایتا تھا وزارت خزانہ کے ساتھ اور وزارت خزانہ ڈپارٹمنٹ صدح اس ٹھیک ادار کو دائیگی کار دیتا تھا تیس پرسنٹ تک ایڈوانس ہوتی ہے نا کنٹریکٹ کوئی ٹینڈر ہوتا ہے نا اس کے لیے تیس پرسنٹ ایڈوانس ہوتا ایسے دیتا ہے وہ اس بندے کو کام شروع کرنے ٹھیک ہے تو وزارت خزانہ صدح اسے پیسے جاری کار دیتا ٹھیک ہے اور وزارت خزانہ کے اوپر اس نے اپنا رکھا ہوا تھا کنٹرول کے کوئی دو نمبری نہیں ہونی چاہیدی کوئی رشوت نہ لگے رشوت نہ لگے ٹھیک ہے اسی طرح وفاقی اکومت میں ہوتا ہے کہ ای سی سی کی اپروول کے بعد وہ وفاقی کبینہ میں جاتا ہے اور وفاقی کبینہ کی اپروول کے بعد وہ جو ہے اب جب یہ لیٹر لکھا جاتا ہے تو پھر فنڈ سے جاری ہوتے ہیں اس کے جواب میں تو پھر حکومت کہتی ہے کہ اس سال ترکیاتی بجٹ کے ہم نے اتنے پیسے جاری کار دی اب سمجھ آگئی جے ان پانچ سو چھبیس سکیموں کے لیے یہ عمل مکمل ہوا ہی نہیں آئی ایم ایف نے جب یہ کہا مذاکرات کے اندر کہ آپ کا ڈیویلپمنٹ کا بجٹ جو ہے وہ ڈسبرس ہوتا ہی نہیں ہے تو آپ کس بنیاد کے اوپر ہمارے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ اکنامک سٹیگنیشن جو ہے یا معاشی سست روی جو ہے وہ ہماری وجہ سے ہوئی ہے اس دفعہ آپ نے جون تک سارا بجٹ جو ہے وہ ریلیز کرنا ٹھیک ہے اب کیا ہے پانچ سو چھبیس سکیموں کے انانسمنٹ کر دی ہے اب وزارتوں کو جائے گا فون کہ سمریاں بڑاؤ سمریاں بڑاؤ ٹھیک ہے میٹکا کرو میٹکا کرو میٹکا کرو اور اس کے اندر اس طرح کے بلندر مارے جائیں گے آخری فکرہ کہہ رہو اس کے بعد وقفہ لے لیں جی اس میں اس طرح کے بلندر مارے جائیں گے جس طرح کے ایکسٹینشن میں مارے گئے تھے سامنے کرنا پلٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتو شو آپ سمات فرما رہے ہیں وقفہ دادا پوتو شو کے ساتھ رہیے اچھی بھرپور نیند حسین خوابوں سے سجی ہر لمحہ سکون ہر کروٹ آرام دے سپنا کی دنیا میں جا کر تو دیکھو ورلڈ کلاس ٹیکنالجی انمیچڈ کانفرٹ یوکے فون لا کر تو دیکھو سیل سیل ونٹر کلیرنس سیل جی ہاں احمد فیبرکس پر سالانہ کلیرنس سیل کیمتوں میں پچاس فیصد تک کمی احمد فیبرکس پھر میں تو چلی احمد فیبرکس جاپ چپر جی مین بولیوات اکبال ٹاؤن کھوکر چوک جہو ٹاؤن گرینڈ مسجد چوک بہریہ ٹاؤن ائرپورٹ روڈ بھٹا چو کنال روڈ پتے گھر دیمک آپ کے قیمتی سامان کو نقصان پہنچا سکتی ہے تعمیر سے پہلے اور تعمیر کے بعد دیمک کے مکمل خاتمے کے لیے ایسٹرن سرویسز دیمک سے پاک ماحول مہیا کرنے والا پاکستان کا آئی ایس سو سرٹیفائیڈ ادارہ پورے پاکستان سے ابھی کال کریں سفر آٹھ سفر سفر سات آٹھ چھے سفر ایک نیشنل فلور اینڈ جنرل ملپن جاپ آٹھا کے لیے چنتی ہے سونے جیسی سنہری گندوں اور یقینی بناتی ہے سون فیصد غزائیت پنجاب گولڈ آٹھا آپ کو دے ایکٹیو لائف تاکہ آپ مصبراتے رہیں گن گناتے رہیں درہو اب گون جاتے ہوئے میں ابھی پنجاب گولڈ آٹھا لے کر جاؤں گی امی جان اب آپ کو گاؤں جانے کون دے گا پنجاب گولڈ آٹھا چکی آٹھے سے کہیں بہتر یہ خوشیاں یہ تہوار بڑھائیں بہت سا پیار لے جائیں اپنوں کے پاس لائیں شخصیت میں نکھار ہمارے لباس ہماری پہچان سب لباس ہمارے احمد فیبرکس چوکچو برجی لاہور کیا آپ کا گھر ڈنگی مچھر چو ہو یا کاکروچ جیسے بیماریاں پھیلانے والے قطرناک ہشرات کی پناہ گاہ تو نہیں کیا دیمک آپ کے قیمتی سامان کو نقصان پہنچا رہی ہے تو ان مسائل کے حل کے لیے پاکستان کی واحد آئی ایسو سرٹیفائیڈ کمپنی ایسٹرن سرویسز سے رابطہ کریں سیرو ایٹھ ہنڈرڈ سیون ایٹھ سکس زیرو فن ایسٹرن سرویسز موزی ہشرات سے پاک ماحول مہیا کرنے والا ادارہ بریک کے بعد دادا پوتو شو میں خوش آمدید پولٹیکل ایکانومی کا پروگرام دادا پوتو شو آپ سمات فرما رہے ہیں سامین اکرام پروگرام کے اس حصے میں آپ کے پیغامات شامل کرنے کا وقت ہوا چاہتا ہے دادا پوتو شو میں شامل ہونے کے لیے فیس بک کے ثرو آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں ہمارے فیس بک پیج کا ایڈریس ہے facebook.com دادا پوتو شو اوفیشل یا facebook کی سرچ بار میں لکھیں دادا پوتو شو ہمارا پیج آپ کے سامنے آجے گا اس پیج پر پروگرام سے پہلے فیڈبیک پوسٹ موجود ہوتی ہے پوسٹ کے انڈر کمنٹ کیجئے اور دادا پوتو شو تک اپنی بات پہنچائیے سامین اکرام دادا پوتو شو سننے کے لیے آپ یوٹیوب پر ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے youtube.com دادا پوتو شو اوفیشل یا آپ یوٹیوب میں سرچ کریں دادا پوتو شو ہمارا چینل آپ کے سامنے آجے گا اس چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے آپ کو روزانہ دادا پوتو شو کے نوٹیفکیشن یوٹیوب کے تھروں مل جائے کریں گے دادا پوتو شو سے مطلق نوٹیفکیشنز حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے ویڈس اپ نمبر پر بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں ہمارا ویڈس اپ نمبر ہے 03134850315 03134850315 جی دادا جی فیڈبیک شروع کر دوں بیلکل جی بسم اللہ بسم اللہ پہلا میسیج زشان عمر چاند کا ہے کہتے ہیں دادا جی مجھے اکتوبر 2019 میں بینک آف پنجاب کی طرف سے فون آیا کہ آپ نے 2012 میں وزیر اللہ سکیم کے تحتے کیری ڈبا لیا تھا آجا جی پھر چاہیے آپ کو اس نے کہا جی مجھے چاہیے میں مرا کام بڑھانا چاہ رہا ہوں کہتے ہیں میں وہاں گیا درخواست دے آیا اس کے بعد اگلے دن مجھے میسیج آیا کہ آپ کی درخواست جمع ہو چکی اب دو ماہ کے بعد دس جنوری کو دوبارہ میسیج آیا کہ آپ کی درخواست پر کامیاب جوان پروگرام کے تحت کام ہو رہا ہے اور جلدی آپ سے رابطہ کیا جائے گا مزید 24 دن گزرے تو میں نے بینک سے رابطہ کیا انہوں نے کہا کہ آپ ویب سیٹ پر جا کر چیک کریں وہاں گیا تو میرے آئی ڈی کارڈ کے اگینسٹ یہ لکھا آیا نو ریکارڈز فاؤنڈ کہتے ہیں دادا جی بظاہر کامیں آپ جوان سکیم میں مجھے دھوکہ ہی لگ رہا آپ تفسرہ کر دیں نہیں نہیں وہ ڈیٹا آف ڈیٹ نہیں کیا ہوگا یہ بات نہیں کرنے والے لوگ ہیں کام کرنے والے لوگ نہیں ہیں ٹھیک ہے ایک تو ہوتا ہے نا کہ کسی کو ایک بچہ نلائک ہے اس کو بات لیٹ سمجھ آتی ہے ٹھیک ہے نا اور دوسرا کیس یہ ہو سکتا ہے کہ بچہ جو ہے نا وہ تو بڑا لائک ہے لیکن وہ چیزوں پر توجہ ہی نہیں کرتا ایک تیسرا بیسٹ کیس سنیری ہوتا ہے کہ ایک نے بچہ نلائک ہے دوسرا وہ چیزوں کی طرح توجہ ہی نہیں دیتا میں نے بہت دفعہ یہ ایسے کیسز دیکھے ہیں کہ بچہ جو ہے اس کو چیزیں لیٹ سمجھ آتی ہیں ٹھیک ہے لیکن وہ میند کرتا ہے وہ زیادہ ٹائم سپینڈ کار کے نا جی تو وہ اپنے آپ کو لائک بچے کے ہمپلہ بنا لیتا ہے بلکہ اس سے بھی آگے گزر جاتا ہے وہ کچھوہ جو چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے اور خرگوش سے پہلے وہ منظر پہ پہنچ جاتا ہے یہ بچے جو ہوتے ہیں یہ بہت پیار کرنے کے لائک بچے ہوتے ہیں کہ جن کی ذہنی صلاحیت جو ہوتی ہے وہ ایک ایوریج سی ہوتی ہے لیکن وہ میند اتنی کرتے ہیں کہ ریزلٹ وہ ایکسٹرا آرڈنری پرڈیوز کار دیتے ہیں اور اپنے والدین کو کچھ کار دیتے ہیں ایسے بچوں کو ایپلیشیٹ کرنا چاہیے خیر میں بات کیا کہہ رہا تھا کہ اسی طرح یہ حکومت وہ بچہ ہے جی کہ جیسے نمبر وان راج کے نلیک ناظمینی حقائق کا پتہ نہ معاشرتی قدروں کا پتہ آج سے اگر بیس سال بعد کو بچہ یہ بتائے قوم کو کہ میری ماں دھرنے میں ایک سو چھبیس دن ناچی تھی اور نیا پاکستان بنا تھا اگلی نصر کو یہ دے رہے ہیں اور اوپر سے کام کرنے کی نہ کرنے کی عادت ہے نتیجے کے طور پر پھر یہ ہی ہونا ہے نا اوٹر ڈیٹا اپ ڈیٹ نہیں ہوا سیدھی سی بات ٹھیک ہے نا پورٹل پہ ڈیٹا اپ ڈیٹ نہیں ہوا جے علی کا میسیج ہے کہتے ہیں دادا جی میرے ایک کزن کو بزنس میں بڑا نقصان ہوا ہے وہ پہلے بھی لوگوں سے کم گھلتا ملتا تھا سادہ آدمی ہے اب سارا دن فضول سڑکوں پر پھڑتا ہے کرز لے کر گزر بسر ہو رہی ہے واپسی کا وعدہ کرتا رہتا ہے مگر وعدہ وفا نہیں ہوتا نہ گھر میں کوئی عزت ہے نہ باہر ذہنی مریض ہو چکا ہے اسے دیکھ کر بہت تکلیف ہوتی ہے میں اس کی مدد کیسے کروں اسے یار یہ جو زشان چاند والی سکیم ہے نا اس کے پیچھے لگا دے پھرنے تو نکل نہیں ہے اس نے گھر سکتا تو وہاں پہ رزانہ کا ایک چکر لگایا کرے جا کے لوگوں کو وہاں پہ کھجل خار ہوتے وہ دیکھ کے اس کو بھی کوئی موٹیویشن ہوگی اور ہو سکتا ہے کہ وہ بھی نارمل زندگی کی طرف لوٹ آئے ہم جی ہاں جانگیر بشیر اسلامباد سے پوچھتے ہیں دادا جی کیا کپتان کے خوبصورتی میں اتنا دم ہے کہ مارکٹ اٹھائیس ہزار چھہ سو ستر کا پریویس لوگ توڑ دے مجھے تو اس موضوع پہ مو کھولتا ہی ڈار لگتا ہے کہ آپ جونسا بھی ورسٹ کیس سنیریو اس کے بارے میں سوچیں وہ ایک قدم آگے جا کے پر فارم جو ہے وہ اس سے ایک قدم آگے بڑھ کے جو ہے پرفارم کرتے ہیں پرفارم کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا ورسٹ کیس سنیریو کی بات کر رہا ہوں بیسٹ کیس سنیریو کی بات نہیں کر رہا تو میرے سے تو نہ ہی پوچھیں ٹھیک ہے اور اللہ کرے ایسا نہ ہو اللہ ہماری زبان جھوٹی کر دے لیکن باتیں کچھ ایسی ہی لگ رہی ہیں میں پھر کہہ رہا ہوں اللہ تعالی سے معافی مانگ کے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے اور اس طرح کے بترین حالات میں سے ہمیں دوچار نہ کرے نیکسٹ میسج محمد اسمن کا ہے کہتے ہیں دادا جی جو بات آپ پی ٹی اے حکومت کے بارے میں دو ہزار اٹھارہ سے کہہ رہے ہیں وہ باتیں آج نہ صرف سچ ثابت ہو رہی ہیں بلکہ سارا میڈیا بھی وہی باتیں کر رہا ہے یہ فرمائیے میڈیا انٹی پی ٹی اے کیوں ہو گیا یا کیوں ہو رہا ہے کیا کوئی متبادل آپشنز پر غور ہو رہا ہے ہم ایسی بات کہنا نہیں چاہ رہے لیکن جو لے کے آئے ہیں ان کی تو تنخواہوں کے لالے بڑے ہوئے 1.9% پر یہ ملک سروائیوی نہیں کر سکتا ٹھیک ہے نا ملکہ اس کے اندر جیگرافیکل تبدیلیاں آ سکتی ہیں اگر ہم نے اس کو 1.9% پر لے جانے کی کوشش کی نا جی irreversible loss ہوگا irreversible losses ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یہ ان کو مسلط کرنے والے جتنی دیر جتنی جلدی سمجھ لیں دیکھیں نا ہر چیز ہوتی ہے یا تو آپ خود پرفارمر ہوتے ہیں یا آپ نے پرفارمر کی ٹیم بنائی ہوتی ہیں اب لوگوں کو کٹھا کر لیتے ہیں ٹیلنٹ کٹھا کر لیتے ہیں نہ تو یہ خود پرفارمنس ہے وہ تک کہتا میں ہی رہوں جو کہہ دیا اس پر طالب آج تک عمران خان نے کسی کی شادی میں نیوندرہ نہیں ڈالا یہ کیا الزام ہوا میں الزام نہیں میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کہ میں بس آگیا ہوں تو میرا آنا ہی جو ہے وہ کرونوں کا نیوندرہ ہے تو میں آپ کو آپ کے بیٹے کو کیوں سلامی دوں یا وہ کرنوں یا بیٹی کیوں سلامی دوں ٹھیک ہے نا اپنی شادیوں پر اس نے بڑا نیوندرہ قبول ہے بلکہ نیوندرہ میں تو اس نے بیوی بھی قبول لیے ٹھیک ہے اسے وہ ہیرو ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ میں بس ہیرو ہوں میری اوپر لڑکیاں مرتی ہیں چیخیں مار دیتی ہیں مجھے دیکھ کے میں بس ہیرو ہوں خود وہ ہیرو ایک مائنڈ سیٹ میں ہے اور اس کے اردگرد جو ہیں وہ وارداتی ہیں کہ ہم نے اتنے پیسے لگائیں اور اتنے پیسے واپس نکال دیں ایسی صورت کے اندر ریاستیں نہیں چلا کرتیں ملک نہیں چلتیں حکومتیں نہیں چلتیں اور خاص طور پر ہماری جیسی حکومت ٹھیک ہے ہماری جیسی حکومت بھائی جان جہاں پہ ایک حکومت کمپلیکیٹ کرنا بہت ہی کمپلیکیٹڈ ہے بہت ہی کمپلیکیٹڈ ہے ایک پروجیکٹ جو ہے وہ وزارت سے چل کے اپروول کی سٹیج تک پہنچتے پہنچتے سال سے ڈیڑھ سال کا عرصہ لگتا ہے اور چودہ مینے کے بعد جناب حکومت کے جانے کی باتیں ہو جاتی ہیں یہ اتنی خوفناک حکومت ہے میں کسی ایک حکومت کی بات نہیں گار وہ پیپلز پارٹی ہو وہ دون لیگ ہو وہ پی ٹی آئی ہو چودہ مہینے کے بعد آپ دیکھنے پشلی تینوں حکومت کا پیٹرن اور اتنی دیر میں ایک فائل جو ہے وہ میک میں سے چل کے وزارت میں اور وزارت سے چل کے اپروول حاصل نہیں گار پاتی اسے کام از کام اٹھارہ سے چوبیس میں نہیں چاہیے تو آپ نے ترقی مویاں مر گیاں دیا مڑیاں تھی کرنی ہیں جہاں پہ آپ نے پپرا لاز بھی انٹرڈیوز کروا دیے ہوں اور اڈیٹر جنرل اور اکاؤنٹ جنرل بھی علاق علاق کار دیے ہوں ٹی سی سی بیٹھے ہیں مضابقت ہی کمیشن دیتا ہے اتنے فورمز آپ نے بنا دیے ہوں تو پروجیکٹ کوئی آپ کے اور میرے لیے جو اپرووب ہوگا وہ تو ان تمام مرحلوں سے گزر کے آئے گا نا میرے بھائی چلو آگے چلو احمد چودری کہتے ہیں دادا جی اس ویجن پر آپ کیا کہیں گے کہ منشیات سے دوائیاں بنانے کی فیکٹری اوہ یار وہ نشیہ آدمی ہے مطلب جس نے یہ بات کیا اس کی باتوں کو سنجیدہ نہ لیا کرے جان اللہ کو دینی ہے فوٹیج موجود ہے ٹھیک ہے فوٹیج موجود ہے اور ماما جب وقت آیا تو دور لگا گیا اب آتا ہی نہیں یار ان کی باتوں کو نا سنجیدہ لیا کریں بس اب اس پہ دعا کیا کریں کہ یہ ملک بجانا کیسے یہ اس کو فنانشل اس میں لے کے جانے ہیں اور آپ دیکھئے کہ انہوں نے بڑی آرام کے ساتھ کندے اچکا کے کہنا اللہ کھیل میں ہارجی تو ہوتی رہتی ہے یہ کہا کہ انہوں نے گھر چلے جانا بہت بڑا لاؤس کر کے انہوں نے بڑے آرام سے کندے اچکا کے کہنا اللہ کھیل میں تو ہار دی تو ہوتی رہتی ہے جی ساکی برزا کا میسیج ہے کہتے ہیں دادا جی میں نے دو ہزار پندرہ میں ایک موڈگیج فیسلیٹی لی بینک سے آجا جی اور ریٹ یہ تیہ پایا کہ ایک سال کا ایوریج کائبر پلس دو سو بیسس پوائنٹ دو پرسنٹ ٹھیک ہے یہ پانچ سال پہلے کی بات ہے اب بات یہ ہے کہ چونکہ کائبر ریٹ بڑھ گیا ہے میں نے بینک سے بات کی تو بینک مجھے دو اپشنز دے رہا ہے ایک تو چودہ پرسنٹ پہ فکس کر دیں دوسرا چھ مہینے کا ایوریج کائبر پلس ایک سو پچھتر بیسس پوائنٹ یعنی پونے دو پرسنٹ ایڈوائز دیں اب سال کتنے رہتے ہیں میرے حال ہے تین سال ابھی بھی رہتے ہیں تیسرے سال میں ہو سکتا ہے آپ کو کوئی ریلیف مل جائے کہ آپ اگر یہ کہتے ہیں ایک تو ہے نا چھ مہینے کا کائبر پلس ایک سو پچھتر بیسس پوائنٹ اور دوسرا چودہ پرسنٹ فکس میرا ہمبل اپینین یہ ہے کہ چودہ پرسنٹ پہ فکس کر کے پھنس سکتے ہیں میں بھی یہی سوچ رہا ہوں کیونکہ چودہ پرسنٹ پہ فکسیشن سے یہ مارے جا سکتے ہیں تو چھ مہینے کے ایوریج والی بات لے لیں کیونکہ یہ سیٹ اپ بھی رہا تو پھر بھی اور اگر کوئی اور سیٹ اپ آیا تو پھر بھی انفلیشن نیچے آج نہیں ہے انفلیشن نہیں انٹرسٹ ریٹ انٹرسٹ ریٹ انہوں نے نیچے کرنا ہی کرنا اس پہ ایکانومی جو ہے وہ سکڑاؤں کا شکار کچھ بھی کریں امام کو ریلیف دیں ایس اے خان پوچھتے ہیں دادا جی آپ بلوچ قوم پرستی کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں اور بھارت ان کو کس حد تک مدد دے رہا ہے میں اس پہ اس کہانی کے اوپر یقین ہی کرتا میرے خیال میں بلوچ جو ہیں وہ ہم سے زیادہ محبے وطن ٹھیک ہے نا یہ سب مطالعہ پاکستان کی گھڑی ہوئی بکواسیات ہیں آپ اس میں سے جتنی جلدی باہر نکلائیں یہ آپ کی ذہنی صحت کے لیے مفید ہے اور اپنے ارد گرد لوگ جنہیں یہ کہانیاں رٹا دی گئی ہیں اور یاد کروا دی گئی ہیں ان کو بھی اس میں سے باہر نکالنے کی کچھ کریں بلوچ پنجابیوں سے زیادہ محبے وطن ہے وہ اپنے پہاڑوں سے پیار کرتا ہے اپنی زمین سے پیار کرتا ہے ٹھیک ہے نا آپ ذرا بلوچوں کے اوپر جتنا ظلم کیا ہے ہمارے اداروں نے اس کی کوئی جھلک تو دیکھیں کبھی ٹھیک ہے نا پختونوں کی پی ٹی ایم بن گئی ہے بلوچوں نے ابھی تک اپنی کوئی ایسی آرگنائزیشن نہیں بنائی وہ جو ان کی بلوچ لیبریشن آرمی یا فلانی یا ڈمکانی جو ہیں وہ سب سکیلٹنز ہیں جو کہ کل کو پتا چلے کہ کوئی احسان اللہ احسان سے آپ پہی کھڑا کیتا ہویا ہماری ہر غلط کاری کی ذمہ داری قبول کرنے کے لئے میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ پلوشا خان جو ہیں وہ ایک بہت بڑے صاحب کا افسر کی بیگم صاحبہ ہے دوسری بیگم صاحبہ ٹھیک ہے نا جی تو سمجھ لگ گئی نا جو پلوشا خان صاحب جن کے ساتھ اٹیچ پائی جاتی تھی اس کو بس ویسے ایک طالبان نے مار دیا تھا ٹھیک ہے اور ذمہ داری بھی قبول کر لی تھی اب آپ پارلیمنٹ کور کرنے والے جونئر سے جونئر ریپورٹر سے پوچھ لیں اسے پتا ہے اس ساری سٹوری کا یہ ساری کہانیاں ہوتی ہیں جو آپ کو اور ہماری کنسپشن کے اب دکھ بتاؤں کیا ہے کہ ہم نے مطالعہ پاکستان پڑھا کہانیاں اس طرح کی سنی میڈیا سے جن کی بمبارڈمنٹ ہوتی ہے اس کے بعد ہم صحفت میں آگئے ہم حقائق کے ساتھ براہ راس جا کے نا تو گلے ملے حقائق کو ساتھ براہ راس جا کے ہاں مقلام ہوئے اور جب ہمارے اوپر وہ پرتیں کھلنی شروع ہوئیں تو پتا چلا ہوئی سارا ہی چھوٹ یعنی ہمیں سارا ہی چھوٹ پڑھایا گیا تھا وہ لوگت دار ہوتے ہیں پشتون جو ہیں وہ پختونستان بنانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے سندھی جو ہے وہ نلائک ہے وہ کام نہیں کرتا جی میرے کچھ دوست جو ہیں وہ اندرونے سندھ کا دورہ کار کے آئے ہیں ٹھیک ہے اور انہوں نے بتایا کہ پی کے اللائی کے سٹینڈر کے وہاں پہ دارے قائم ہے اس وقت اندرونے سندھ میں کراچی میں اس لیے قائم ہو نہیں سکتے کہ وہ نمی بہت زیادہ ہے اس میں وہ نہیں ہو سکتا تو وہ خوشک علاقے میں ہو نہ ہوتا اور ہمارے سامنے پرسیپشن کیا ہے انہوں نے کہا جی مجھے اس ہاسپٹل کے اندر سندھ کے تو بندہ ہی نظر نہیں آئے پنجاب کے سرائکی علاقے کے لوگ بلوچستان لورا لائی کے لوگ ٹھیک ہے اور کے پی کے سے لوگ وہاں پہ علاج کروانے گئے ہوئے ہیں زیرو کے اوپر علاج ہوتا ہے بغیر کسی پرچی کی فیس بھی نہیں لی جاتی اور ہمیں پڑا آیا جاتا ہے سندھی نلائک ہوتا ہے ہمیں پڑا آیا جاتا ہے کہ سندھی راجی کے نلائک ہوتے ہیں لوٹ مار کرتے ہیں کھا جاتے ہیں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سندھ جو ہے اس کو ویران کر دیا ہے ٹھیک ہے نا میں نے اپنے وہ دوست میرے کال یہ بھی آئے ہیں میں نے انہیں پوچھا میں نے کہا تو یہ جو ہے کہ وہاں پہ سڑکیں نہیں ہیں کہتا ہے جتنی سڑکیں وہاں پہ ہیں ان پہ چلنے والا بندہ ہوئی نہیں ہے سندھ میں اور لوجیکل بات ہے سڑھے چار پانچ کروڑ کا سندھ ہے دادا جی اس کہانی میں نہیں سندھ چل سکتا لوگ سروائیو نہیں کر سکتے اس جو ٹھیک ہے نا لیکن ہم نے جو ٹھیک کہانیاں گھڑی ہوئی ہیں گھڑی ہوئی ہیں گھڑی ہوئی ہیں مائی بھاگی کہانی کوئی نہیں سناتا جس کے بیٹے مار دئیے گئے تھے اور جو آخری حد تک گئی تھی پھر زیاؤلہ کے دور میں اپنے بیٹوں کا انصاف لینے کے لیے ٹھیک ہے اس کی کہانی آپ کو کوئی نہیں سناتا یہ گھڑی سندھی نلیک ہوتے ہیں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے یہ سارے جھوٹی کہانیاں ہیں آپ جب تک ایک دوسرے ایک بھائی دوسرے بھائی سے نفرت کرتا رہے گا نا تو جو ایکسپلائٹیشن ہے وہ کرنے والوں کا کام آسان رہے گا بلوچی کہیں نہیں جانے والا بلوچستان کہیں نہیں جانے والا ان کی اسی مجبوری کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے انہیں کو دار قرار دیا جاتا ہے ان کے بچے پکڑ کے غائب کر دیا جاتا ہے ماما قدیر سب سے بڑا قدار ہے کیا دماکہ کیا اس نے آئی تک کیا تقریبی کاروائی کی ہے صرف یہی کہتا ہے نا میرے بچے کا مجھے بتاؤ اگر اس نے کوئی جرم کیا ہے تو اس کو عدالت میں پیش کرو ٹھیک ہے اور اگر وہ مصوم ہے تو اس کو رہا کرو مجھے بتاؤ تو صحیح وہ کہاں ہے زندہ بھی ہے کہ مر گئے اتنا پوچھتا ہے نا وہ قدار ہے ٹھیک ہے نا اس لیے اللہ کے بندوں اس فریم آف مائنڈ سے باہر نہیں کر لاؤ سارے اپنے بھائی ہیں ٹھیک ہے نا اور نفرتیں کام کر دوئی تھی چھوٹی سی زندگی ہے یہ محبتیں کرنے کے لیے کافی نہیں ہیں آپ نے اس چھوٹی سی زندگی میں نفرتیں کرنی شروع کر دی ہیں نفرت کا کاروبار ابلیس کا کاروبار ابلیس نے حبیل اور قابیل کو لڑا کے اپنا درمیان میں سے کام نہیں گالا تھا حبیل اور قابیل دو بھائی دونوں کو لڑانے والا ابلیس ہم چاروں بھائی بلوچی ہوں سرائکی ہوں پختون ہوں ہزارے ہوں کشمیری گوجر ہوں یا پنجاب کے ہوں یا اندرون سندھ کے ہوں یا اردو سپیکنگ ہم سب بھائی جو ہمارے درمیان نفرت پھیلاتا ہے وہ ابلیس کا پیروکار اس سے بچے اللہ اللہ خیر صلی اللہ اسی طرح ہمارے ہاں مولوی کو گالی دیئے بغیر لبرلزم ہی مکمل نہیں ہوتا ٹھیک ہے اور لبرل کو گالی دیئے بغیر اسلام مکمل نہیں ہوتا یار کیا ہم کو اگزسٹ نہیں کر سکتے آپس میں وہ ان کو اپنا نظریہ مبارک وہ اپنے اس کے اوپر پریکٹس کریں ٹھیک ہے اور ان سے گزارش ہے کہ وہ ہمارا نظریہ کیوں کو قبول کر لیں اللہ اللہ خیر صلی اللہ ہم نے ایک دوسرے کی بھانسیوں کے مطالبے کر کے دے کیلیا نا کچھ بھی نہیں ملا مشرقی پاکستان بھی ہمارے ہاتھ سے گیا کارگل بھی گیا سیاہ چین بھی گیا افغانستان کے بارڈر کے اندر بھی ہم نے بہت سارے علاقے دے دیئے وہ ازاد کشمیر کا بھی کشمیر کے بھی بہت سارے حصے دے دیئے یہ ہم کیا کار رہے ہیں ہم کو اگزسٹ کرنا کیوں نہیں سیکھتے آپ کو آپ کا نظریہ مبارک مجھے میرا نظریہ مبارک کیا ہم اس طرح اگزسٹ نہیں کار سکتے ہیں کار سکتے ہیں لیکن ابلیس کو بھاران ہی نہ کھاتا ٹھیک ہے وہ ادھر جا کے کہتا ہے پنجابی لوٹ کے کھا گئے ٹھیک ہے اور ادھر آ کے ہمیں کہتا ہے کہ جناب پختون جو ہے نا وہ تو گردار ہوتا ہے وہ تو جا کے پختونستان بنانے لگا ہے ٹھیک ہے یہ اس طرح نہیں ہوتا ٹھیک ہو گیا نا ایک دوسرے کے ساتھ رہنا سیکھو میرے بھائی اور ابلیس کو لا حول ولا قوت اللہ بلہ کہہ کے فارق کرتا سمیٹھے گفت کو نیسا آمین اکرام آخری میری بات جو تھی وہ میرے دل کی آواز تھی میں تھوڑا سا تلخ ہو گیا اگر کسی کی دل اذاری ہوئی ہو تو میں اس کے لئے معذرت کرتا ہوں لیکن میری مصمم رائے ہے کہ نجات ہماری اسی راستے سے ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانی آتا کرے اور آسانی آخل کے خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق اتا ہے آمین آمین دادا جی بہت شکریہ سامین اکرام پلٹیکل ایکانومی کا پروگرام دادا پوتو شو آپ سمات فرما رہے تھے یہ تاج کا دادا پوتو شو میں امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا اپنے مذبان وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجئے انشاءاللہ اللہ عزیز آپ سے ملاقات ہوگی کل کل تک کے لیے اللہ حافظ ہر لمحہ سکون ہر کروٹ آرام دے سپنوں کی دنیا میں جا کر تو دیکھو ورلڈ کلاس ٹیکنالوجی انمیچڈ کانفرٹ یوکے فون لا کر تو دیکھو سیل سیل ونٹر کلیرنس سیل جی ہاں احمد فیبرکس پر سالانہ کلیرنس سیل قیمتوں میں پچاس فیصد تک کمی احمد فیبرکس ہممم پھر میں تو چلی احمد فیبرکس جوپ چوپرزی مین بولیوات اقبال ٹاؤن کھوکر چوک جہو ٹاؤن گرینڈ مسجد چوک بحریہ ٹاؤن ائرپورٹ روڈ بھٹا چوک کنال روڈ فتے گھر دیمک آپ کے قیمتی سامان کو نقصان پہنچا سکتی ہے تعمیر سے پہلے اور تعمیر کے بعد دیمک کے مکمل خاتمے کے لیے ایسٹرن سروریسز دیمک سے پاک ماحول مہیا کرنے والا پاکستان کا آئی ایس سو سرٹیفائیڈ ادارہ پورے پاکستان سے ابھی کال کریں سفر آٹھ سفر سفر سات آٹھ چھے سفر ایک نیشنل فلور اینڈ جنرل ملپن جاپ آٹھا کے لیے چونتی ہے سونے جیسی سنہری گندوں اور یقینی بناتی ہے سون فیسد غزائیت پنجاب گولڈ آٹھا آپ کو دے ایکٹیو لائیف تاکہ آپ مصبراتے رہیں گن گناتے رہیں دہو اب کون جاتے ہوئے میں ابھی پنجاب گولڈ آٹھا لے کر جاؤں گی امی جوان اب آپ کو گاؤں جانے کون دے گا پنجاب گولڈ آٹھا چکی آٹھے سے کہیں بہتر یہ خوشیاں یہ تہوار بڑھائیں بہت ساپ پیار لے جائیں اپنوں کے پاس لائیں شخصیت میں نکھار ہمارے لباس ہماری پہچان سب لباس ہمارے احمد فیبرکس چوک چوپور جی لاہور